موسیقی کرونا کی پانچویں لہر مزید ساتھ جانے لے گئی ملک بھر میں چوبیس گھنٹے کے دوران ساتھ سو چھپن نئے مریضوں کا اضافہ مصبت کیسز کی شرح دو آشار یا صفر ایک فیصد ریکارڈ صاف شفاف الیکشن کے لیے کٹ پتلی کو نکالنا ضروری سیلیکٹڈ آخری دور میں غلطیاں کر رہے ہیں ان کو جیل میں ڈالنے کا وقت آ گیا تبدیلی سرکار نے سیاست کو گالی اور حکومت کو مزاق بنا دیا عوام کے اعتماد سے ان کو بھگائیں گے بلاول بھٹو کا گجرہ والم خیطہ حکومت گراؤ مشن پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ جاری بلاول بھٹو کی قیادت میں شرکہ کا آج وسیر آباد میں پڑاؤ آٹھ مارچ کو اسلام آباد پہنچنے کا پلان جیالوں کی بڑی تعداد شریک جوش و خروش قابلے بھی سابق صدر آسف علی زرداری سے سردار یار محمد رند کی ملاقات پیپلز پارٹی میں شمولیت کا امکان بلوچستان کی دیگر اہم شخصیات بھی شامل ہوں گی ادم اعتماد کا شور مچانے والے بڑے بڑے چور جو مرزی کر لیں ڈٹ کر مقابلہ کروں گا ناکامی کے بعد ان کے ساتھ جو ہوگا کیا یہ اس کے لیے تیار ہیں وزیراعظم کی للکار نواز شریف مجرم نمبر ون جھوٹ بول کر ملک سے بھاگے گیدر کبھی لیڈر نہیں بن سکتا شہباز شریف کی اصلیت جاننی ہے تو مقصود چپڑاسی کو پکڑیں آسف علی زرداری نئی بیماری لوٹ مار پر فلمیں بھی بن چکی ہیں وزیراعظم کا ملسم خطاب فضل الرحمان کو مولانا کہنے سے انکار وزیراعظم امران خان آج احساس ریایت راشن سکیم کا اجرا کریں گے دو کرون گھرانوں کو اشرائے خورنوش پر مہانہ تیز پیسد سب سری ملے گی اقتدار کو ہاتھ سے جاتا دیکھ کر انسان کس طرح ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے وزیراعظم کو نہ اہدے کی عزت کا پاس نہ ہی اخلاقی اقدار کا احساس اللہ پاکستان کو آپ کے شرط سے محفوظ رکھے امران خان کی تقریر پر مریم نواز کا ٹوئیٹ خان صاحب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی آپ سوچیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے مریم وارنگزیب کا ردیعمل حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کی تیاری نون لیگ نے پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا شہباز شریف کی تمام ارکانی اسمبلی کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت تحریک عدم اعتماد کی تیاریوں اور پی ڈی ایم کے فیصلے سے آگاہ کیا جائے گا سعودی رب میں کرونا کے پھیلاو میں کمی انتظامیہ کا پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ مسجد الحرام میں سماجی فاصلے کے بغیر پوری گنجائش کے ساتھ نماز کی اجازت ماسک کا استعمال لازمی قرار ترک اور روسی صدور کا ٹیلی فانیک رابطہ جنگ کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال طیب اردوان کی آمن کیلئے کردار ادا کرنے کی پیش کش آپریشن پلان کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے جنگ بندی کے لیے یوکرین کو شرائط تسلیم کرنا پڑیں گی پیوٹن موقف پر قائم فرانسیسی صدر کا بھی روسی ہمن سب کو ٹیلی فان یوکرینی فوج نے اپنے ہی مذاکرات کار کو مار ڈالا ارکان پارلمنٹ کی جانب سے روسی جاسوس قرار دیے جانے کے بعد دینس قریف کی گرفتاری کی کوشش مضاہمت پر فائرنگ موقع پر دم توڑ گیا اور راولپیڈی ٹیس کا آج چوتھا روز آسٹریلیا دو سو اکتر رنز دو کھلاڑی آؤٹ سے اپنی پہلی اننگ دوبارہ شروع کرے گا اتوار کو خراب روشنی کے باعث قتم کیا گیا میچ مقررہ وقت سے پندرہ منٹ پہلے شروع ہوگا